الحمد للہ رب العالمين رشتہ آیا ہے استخارہ بھی کیا ہے لڑکا جعب کرتا ہے بارہ آپ کا دل کرتا ہے باقی اللہ چاہے اس کے رزق میں برکات دے دے بارہ استخارہ میں جب خیر ہے تو انشاءاللہ خیر ہی ہوگی حضرت اوزائر کا گدہ جنت میں جائے بہت ہم اپنا فکر کرے اس کے گدے کر کوئی فکر کرے اللہ نے جنت انسانوں کے لئے بنائے یہ گدوں کے لئے نہیں بنائے بیوی بیٹی بہن عمرے کے لئے ساتھ ہیں محرم میں ہوں عمرے کے لئے میرے بغیر ہوتل سے اکیلے آکا ادا کی ہے کوئی بات نہیں روزانہ تواف اکیلے کر دی ہے وہ بھی ٹھیک ہے ضروری تو نہیں کہ محرم کو رسلی باہن کے ساتھ رکھیں بھی یہ خواب کا پتہ نہیں رکھتا خواب اگر گناہ ہو تو بتایا ہی نہ کرو صفا ملوہ کے درمیان دوڑے ہیں چڑھ رہے ہیں باتیں کر سکتے ہیں تواف کے دوران بھی باتیں کرنا جو اسلام کے مطابق ہوں دین کی باتیں ہوں دنیا بھی نہ ہوں باقی فوٹو شوٹ نہ بنائے کریں ہر تواف کے بعد دو رکعات واجب ہیں میرے چچے جان فوت ہو گئے اللہ محفظ فرمائے ہم انڈیا سے ہیں آپ سے بری محبت کرتے ہیں اللہ آپ کو اجلائے خیر دے حدیث باقیرہ اگر کوئی کسی کو کہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو اس کو کہیں اللہ تمہیں بھی محبوب رکھے جیسے تم ہم سے محبت کرتے ہیں دوسرا عمرہ کیا حلق نہیں کیا تو کیا کیا حلق نہیں کیا کیا بلکل نہیں کیا تو حلق بھی کراؤ اور دم بھی ادا کرو میری دو بیٹیاں ہیں بیٹے کی خواہش ہے اللہ سے مانگتے رہو اللہ کی بلدی ہے بیٹیاں دے بیٹے دے اسلام میں منگنی کرنا یہ ہندو کی رسم ہے اسلام کا حصہ کوئی تعلق نہیں کہ آج منگنی ہوگی پھر میندی ہوگی پھر پتہ نہیں کیا کیا جہ ماریں گے سب ہندو کی رسمیں ہیں میری داری کے بال بلدو کرتے ہوئے گرتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں اگر آدمی اپنی بیٹی کو سوتے ہوئے ہاتھ لگایا شاوت سے تو باہران توبہ کرو اس طرح فال کرو اور کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں یہ بہت بڑی بری بات بھول کے لگایا اور جان کے لگایا اب یہ اللہ جانتا ہے اسی لئے ہوں کوئے نا کہ جب لڑکا ہے لڑکی دس سال کی ہو جائے تو ماں باپ کے کمرے میں نہ سوئے باپ غیر مسلم ہے بیٹا حصہ دے گا نہیں مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا لا یعصر مسلم والکافر نہیں باپ